اسلام علیکم میں عبداللہ سمین یوت ایشیوز کے اپیسوڈ ٹو کے اندر مجھے ایشیوز تو اتنے نہیں ملے جتنی سیڈیشنز ملی ہیں پہلا ٹاپک جو مجھے سیڈیشنز کیا گیا وہ ہے ٹرسٹ نیچر اینڈ لاؤز یعنی کہ اس کائنات پر اور اس کے اصولوں پر یقین رکھو اب یہ ٹاپک یا یہ جو ایک پرٹیکلر سیڈیشن ہے یہ مجھے بڑی پسند آئی اور میرے دل کے بھی بڑے قریب ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اپنی لائف میں بہت سارے اپس ان ڈاؤنز دیکھیں بہت سارے فیلیر دیکھیں ایک پیک بھی دیکھا اور پھر ایک بہت برا ٹائم بھی دیکھا اور میں اس کو برا صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں وہی ٹائم اصل انجائیمنٹ ہوتی ہے میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنے سٹوڈنٹ سے اپنے اردگرد لوگوں کو کہ جو فیلیر کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ سکسس سے زیادہ مزے کا ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پر کوئی بندہ آپ کا ہوتا ہی نہیں ہے کوئی آپ کا ساتھ ہی نہیں دے رہا ہوتا اور آپ اکیلے ہوتے ہو جب آپ اکیلے ہوتے ہو اور پھر آپ کم بیک کرتے ہو وہی ایسا ٹائم ہوتا ہے فیلیر میں میرے ایکسپیڈنس کے مطابق فیملی ساتھ ہوتی ہے کیونکہ میری فیملی ہمیشہ رہی تھی فرینڈز بہت کم ہوتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے سارے فرینڈز آپ کا ساتھ دیں فیملی ہوگی فیلیر کے وقت کے اندر جب آپ ہوتے ہو یہی آپ کے نیچر کا سب سے پہلا اصول ہے کہ جب بھی بیچنے زمین سے باہر آنے پہلے اس کو زمین کے اندر جانا ہے جب بھی کسی چیز کو گرو کرنا ہے اس کو اندر جانا ہے ایک کھمبہ ہی اگر آپ دیکھیں اس کو بھی سٹیبل کڑے رہنے کے لیے زمین کے اندر اپنا ایک حصہ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ سٹیبل رہ سکے ایسے ہی نیچر جو ہے اس کے لاؤ کے مطابق ایک مرتبہ آپ کو نیچے گرنا پڑتا ہے تاکہ آپ دوبارہ اٹھ سکو اب ریزن کیا ہے آپ ایک بال کو دیکھیں اس بال کو زمین پہ ماریں وہ جتنی تیزی سے لگے گی اس نے تیزی سے واپس اوپر آئے گی now this is the finest law کہ جتنی زور سے آپ نیچے گرو گے اتنی ہی سپیڈ سے آپ کمبیک کرو گے but جب آپ نیچے گرو گے اور ایک بار آپ کا اگر آپ بال کی بات کرے تو وہ گرے گی اس کی شیپ خراب ہوگی اس کو درد بھی ہوگی now this is the time جس کو آپ نے سسٹین کرنا ہے اور پھر نیچر آپ کو دوبارہ کامیاب کرے گی یہ پہلا law ہے نیچر کا دوسرا law نیچر کا یہ ہے کہ جو جتنا give کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ ملتا ہے جو جتنا عطا کرتا ہے اس کو اتنا ملتا ہے now یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہو کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا آپ نے تھوڑا سا آگے دے دیا اس میں کیا بڑا ہوا آپ تو صرف ایک وسیلے تھے بیش میں third man تھے اللہ اور انسان کے تو آپ کا کوئی کمال نہیں ہے میرے پاس اگر کبھی بھی کوئی آئے اور وہ مجھے میسج کرے کہ جی مجھے اس چیز کے پر سیجیشن چاہیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میندی بندے کو ریپلائے ضرور کروں میں اس کو بتاؤں ضرور جسے بھی ریسنٹی مجھے کسی نے پوچھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں میرے انٹیویز پر ویوز نہیں آرہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو میں نے ان کو صرف اتنا سا جواب دیا کہ دیکھیں یہی کہانی ہے زندگی کی یہ with time آپ کی آرڈینس بنتی ہے لیکن وہ جو time ہوتا ہے وہ tough ہوتا ہے جب آپ دبے وے ہو جب آپ pressed ہو یہی اصل time ہے جس میں سے آپ کو نکلنا ہے تو نیچر کا دوسرا حصول یہ کہتا ہے کہ جب آپ فسے وے ہو جب آپ tensed ہو جب آپ confused ہو تو آپ دو عطا کرو لو ان کو ان کو gift کر دو gift کر دو چیزیں ٹھیک ہے میرے پر جب بھی bad time آتا ہے میں کسی اور کی مدد کرنے چل پڑتا ہوں بیکنز اگر میں اس کی مدد کروں گا وہ چیز لاٹ کر اللہ تعالی مجھے واپس عطا کرے گا ٹھیک ہے now the third law third law یہ کہتا ہے نیچر کا کہ آپ نے عطا بھی کر دیا آپ نے اپنا دل بڑا کر کے sustain بھی کر لیا خود کو آپ کو fall back بھی آیا ناکام بھی ہوئے اب تیسرا law سب سے زیادہ مزک ہے اور سب سے زیادہ مشکل ہے یہ اپنی سوچ پر قابو رکھنا پتہ ہے سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے کہ یار اگر نہ ہوا تو کیا ہوگا میرے دماغ میں یہ خیال ہر دوسرے دن آیا کرتا تھا اور ابھی بھی کبھی کبھی آجاتا ہے as a human being کہ یار اگر کامیاب نہ ہوا تو کیا ہوگا یار اگر فیل ہو گیا تو کیا ہوگا then what ہر کوئی اس دنیا میں کامیابی ہوئا ہے کہ ہر کوئی اس دنیا میں پہلی ٹرائے میں سکسسفل ہوئا ہے never ہم اپنی یوت کے ساتھ یہی تو زیادتی کرتے ہیں ہم انہوں کہتے ہیں کہ بھائی 90% نمبرز آنے کا یہ طریقہ ہے بھائی 100% آنے کا یہ طریقہ ہے اتنی محنت کرو کہ تو یہ ملے گا اتنی محنت کرو کہ تو وہ ملے گا why don't we tell them کہ اگر فیل ہو گئے then what failure is a part of the game ہر کرکٹر ہر میچ میں سنچری نہیں کر سکتا ہر بولر ہر میچ میں وکٹس نہیں لے گا ہر فوٹبولر ہر میچ میں گول نہیں کرے گا یہی رول ہے نیچر کا کہ کبھی گول کرے گا کبھی نہیں کر پائے گا کبھی ٹرائے کرے گا کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا تو اصل گیم ہی یہ ہے کہ ہم ایک کام سکسس پر نشانہ مارتے ہیں why don't we try کیا کہ failure ہو گیا تو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا یہی نیچر کا رول ہے کہ اگر آپ نے اگنے کی بڑھنے کی کوشش کی تیز ہوا آئی آندھی آئی آپ ٹوٹ گئے then what دوبارہ try کرو یہی نیچر کا رول ہے نیچر کا رول ہی یہ ہے کہ آپ کوشش کرتے رکھو آپ try کرتے رکھو بس باقی اللہ پر چھوڑ دو دیکھو ہمارے کنٹرول میں کیا ہے بیچ بونا پانی دینا گوڑی کرنا then what باقی اللہ نے کرنا اس زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آسان ترین کام یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیں کیونکہ لوگوں کی مدد سے اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اپنے سوچ کو قابو میں رکھ کے کامل یقین رکھیں کہ مجھے ملے گا اگر میں محنتی ہوں تو مجھے اللہ تا کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بس make sure کرنا ہے اور نیچر کا ایک چوتھا رول جو کہ اتنا آپ کو اگر سمجھ آج ہے تو بہت ہی مزید آ رہا ہے نہ آئے تو ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کرو اپنے time سے زیادہ کی محنت کرو ٹھیک ہے for example اگر آپ کو کوئی ایک result حاصل کرنے کے لیے پانچ گھنٹے محنت کرنی تو پانچ گھنٹے اور پانچ منٹ محنت کرو ٹھیک ہے اب وہ اپنی life میں صرف discipline لانے کے لیے ہے اس کا آپ نے کوئی back نہیں مانگنا ٹھیک ہے بس آپ نے discipline لانا ہے جتنا آپ کا time ہے اس تو تھوڑی سی زیادہ effort کر کے کیونکہ اللہ کو effort پسند آتی ہے ٹھیک ہے اب اگر میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو تو پھر مکمل نماز کے ہو جاؤ پھر آپ صرف نماز پڑھ رہے ہو پھر جب آپ کام کر رہے ہو تو پھر آپ صرف کام کر رہے ہو nature آپ سے ایک مکمل ہونا مانگتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ کسی ایک چیز کے اندر complete ہو involved ہو تو جب آپ عبادت کر رہے ہیں تو صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہو اور کوئی خیال نہیں مارن میں جب آپ کام کر رہے ہیں فر آپ صرف کام کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی مکمل کوشی سے کر کر اس کو نہ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو صرف کام کر رہے ہیں جب آپ nature کے لیے ایک چیز پر مکمل فوکس رکھتے ہیں اور one step at a time کرتے ہیں آپ کو وہ تمام چیزیں ملتی ہیں جو کہ آپ کو چاہیے جو کیا آپ کا فوکس ہے now the next thing وہ ہے never give up and one step at a time یہ دو next topics ہیں never give up تو بہت سیمپل سی بات ہے ناکامی ہی مزا ہے اسی main enjoyment ہے because when you fail تب آپ کو پتہ لگتا ہے میں نے بھاگی کیا کرنا ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پہلا ہی نشانہ لگ جانا غلط ہوتا ہے اگر آپ نے پہلا ہی نشانہ مارا وہ کنیکٹ ہو گیا آپ سکسیسول ہو گئے یہ غلط ہے آپ اس کو سسٹین ہی نہیں کر پاؤ گے میں نہیں کر پایا تھا بہت موقعوں پر مجھ سے بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ ہوئا کہ مجھے لگا میں بہت زیادہ اچھا بولنے لگ گیا ہوں بہت confident ہو چکا ہوں میں ایک event میں گیا پچیس سو لوگ کے سامنے میں بلانک ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں لگا میں نے بول نہ کہا so now I'm on the stage and I'm saying تعلیہیں بجا دیں اپنے لئے تعلیہیں بجا دیں میرے لئے تعلیہیں بجا دیں اس کے لئے تعلیہیں بجا دیں and I'm confused ہو گیا so now there I learned کہ بھائی انسان fail ہو سکتا ہے اس کو اجازت ہے ٹھیک ہے لیکن وہ over confident نہ ہو تو never give up کا آسان رول یہ کہ over confident نہیں ہونا آپ نے جب آپ over confident ہو جاؤ گے تو پھر آپ give up کر دو گے کیونکہ over confident انسان کو 200 فی سے جکین ہوتا ہے کہ میں کر جاؤں گا اور جب وہ نہیں کرتا تو وہ 200 گناہ ٹوٹتا ہے لیکن اگر ایک confident انسان ہے وہ 100 گناہ ٹوٹے گا بس mind میں کوشش ہوتی ہے اس کی کوئی وہ کوئی بھرم نہیں ہوتا کہ بھائی میں کروں گا ہی کروں گا میں تو پتہ نہیں کیا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ you have to do your efforts and pass failure is a part of the game examiners میں کبھی fail بھی ہو جاتے ہیں تو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایک مزہدار سینج یہ ہوا کہ ایک family کے پانچ بچے تھے تو اس میں سے ایک بچہ fail ہو گیا اب اس کے والد نے سوچا کہ ایک بچہ fail ہو گیا ہے تو کیا کیا جائے اس کا تو moral بہت down ہو جائے گا بہت low ہو جائے گا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے باقی بچوں کہا کہ اس بار صرف اس کو میں نیا bag اور نیا uniform لے کر دوں گا آپ لوگوں کو نہیں لے کر دوں گا بہت خوش ہوا وہ بچہ کہ میرے باپ نے میرا moral بڑھا ہے next year وہ پاس ہو گیا باقی چار fail ہو گئے تو ایسا ہم نہیں کہہ رہا لیکن ہا جب آپ fail ہوتے ہیں تو خود کو تھوڑا سا سپورٹ کریں خود کو gift کریں خود سے بات کریں یہی important چیز ہے اس باپ جیسے نہ بنے وہ تھوڑا نقصان دے ہو جائے گا اچھا جی third چیز ہمارے پاس ہے one step at a time one step at a time کا میں بڑا پکا follower ہوں اور میں اس کو بڑے اچھے سے مانتا ہوں اس کی reason یہ ہے کہ آپ زیادہ کام اکٹھے نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہو لیکن آپ کو result نہیں ملے گا result آپ کو اچھا اور positive صرف تب ہی ملے گا جب آپ ایک کام کو بھرپور کوشش سے کرو گے جب آپ نماز میں ہو عبادت میں ہو تو صرف وہ کرو جب آپ کام کرو صرف وہ کرو جب دعا کرو صرف دعا کرو جب آپ one step at a time کرو گے جب آپ ایک چیز کو مکمل اپنی جان دو گے اپنی ایفرٹ دو گے ultimately you will get the maximum results تو یہ third topic ہے جو ہمیں دیا گیا fourth ہے ہمارے پاس stress management اب stress management ایک بڑی چیز ہے اس کے اوپر تو کورسز پہ کورسز پہ کورسز بھی ہوں تو پھر بھی مکمل بات سمجھ نہیں آتی یہ experiences کے پر بیس کرتا ہے میں نے بھی stress management experiences سے ہی سیکھی بہت زیادہ جب آپ disrespect ہوں گے تو آپ کو irrespect کی value پتہ لگے گی بہت بار fail ہوں گے تو success کی value پتہ لگے گی ایسے بہت بار stress میں آئیں گے تو پھر آپ کو stress management آ جائے گی ٹھیک ہے لیکن ایک آسان سی tips stress management کے لیے یہ ہے کہ آپ کے control میں جو تھا وہ کرو بس for example میرے control میں ویڈیو بنانا ہے nothing more than that میں نے edit کر لی کر لی upload کر دی کر دی اس کے بارے میں اکثر سو جاتا ہوں i don't think much about it because اگر میں سوچنے لگ جاؤں گا اس کے بارے میں تو ہو سکتے آتے ہوئے results بھی نہ آئے میری بے وکوفی کی ورے سے تو آپ نے صرف stress management کا آسان rule یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کرو اپنے حصے کا دیا جلاو and then leave it on the nature نیچے کے چار لاؤز بتائے ان لاؤز پر شوڑ دو اپنی کوششیں ایکسٹرا مت کرو ٹھیک ہے اور کام اتنا کرو جتنی آپ میں صلاحیت ہے اگر آپ میں پانچ گھنٹے کام کرنے کے صلاحیت ہے تو پانچ گھنٹے ہی کرو چھویں گھنٹے میں نہ جاؤ کیونکہ آپ تھک جاؤ گے جب آپ تھک جاؤ گے تو پھر آپ باقی اگلے دن کام نہیں کر سکو گے ٹھیک ہے تو stress management کے ایوی رول یہ ہے کہ جتنی آپ میں جان ہے طاقت ہے اتنا کام کرو ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس time management اس کے بعد ہم ویڈیو کو مقمل کرتے ہیں time management بہت سمپل سی چیز ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کے لئے اہم کیا ہے for example میرے لیے یہ ویڈیو بنانا اہم ہے تو میں سارے کام چھوڑ کر بھی آ جوں گا جب میں نو بجے کا live session کیا کرتا تھا تو میرے لیے وہ سب سے اہم تھی میری priority تھی مجھے یاد ہے میں اپنی کزن کی شادی پر بھی نو بجے بیٹھ کر live کر رہا تھا میں اپنے friend کی one of those best friends ان کی بردے پر بھی باہر گاڑی میں آیا اور میں نے live کیا میں ایک شادی میں تھا نو بجے کھانا کھولنا تھا میں نو بجے live کر رہا تھا ٹھیک ہے تو جب آپ کی کوئی چیز آپ کی value ہوتی ہے آپ کو priority ہوتی ہے تو پھر آپ automatically اس کے لئے time manage کری لیتے ہو بلکہ even though live video کرنا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے میری اتنی priority ہے کہ ہم نانگا بر بر viewpoint پر تھے سب لوگ pictures بنا رہے تھے اور میں live کر رہا تھا میری شاید ایک بھی اچھی picture نہیں آئی وہاں پر میں upload بھی نہیں کر سکا لیکن میرے پاس priority یہی تھی کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چیز کو share کرنا ہے تو وہ time automatically manage ہو گیا میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ go with the flow flow کے ساتھ رہو flow کے ساتھ چلتے رہو اور time management کا آسان سا حل اور طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے چیزوں کو prioritize کرو you should know کہ آپ کے لئے کیا اہم ہے to do list بناو to do list best cheese ہوتی ہے میں to do list اکثر بناتا ہوں کہ بھائی یہ ویڈیو بنانی ہے پھر یہ والی ویڈیو بنانی ہے پھر یہ کام کرنا ہے پھر ان کا کام ہے پھر یہ assignment ہے now I know کہ میری سب سے اہم چیز کون سے میں دن اس سے start کروں گا اور جو سب سے مشکل کام ہے اس کو سب سے پہلے کر لو ٹھیک ہے جو eat that frog frog theory ہے کہ جو سب سے مشکل کام ہے اس کو سب سے جلدی کر لو جو چیز آپ کو عذاب لگ رہی ہے اس عذاب کو جلدی solve کرو ٹھیک ہے تاکہ وہ عذاب عذاب نہ رہے وہ عذاب آپ کے لئے اچھا ہو جائے یہ کچھ ٹاپک سے جو مجھے دیئے گئے in my stories اگر کوئی مزید ٹاپک ہے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی اور بات اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو کومنٹس میں بتائیں مجھے لاس ویڈیو کے فیڈبیکس بہت زیادہ ملے اس کے لئے شکریہ مزید فیڈبیک بھی دیں آپ کے فیڈبیکس پر ہی ویڈیو بنانے کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اگر پسند آئے تو دوستو تک پہنچائی گیا اگلی ویڈیو میں لگات ہوگی اللہ حافظ